الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی ابھی میں پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں بعض اردو اشار بھی ایسے ہیں لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آگئی ہیں کوئی مہدی نہیں کوئی عیسیٰ نہیں عیسیٰ کا ندول بھی نہیں یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا ایک دور پر ایسا بھی تو آیا گیا جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی متقب تھے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہوگا قادیان میں جائے کیوں وہاں ایک نظام تھا ایک شخص سے بیعت تھی ایک دسپلن تھا پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا وضائع باقی تو ان میں خرابی تھی یہی ہے کہ انہوں نے غلام عمد قادیانی کو نبی مان لیا باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی تو اس کے بارے میں اللہ میں اقبال نے کہا کہ اسے اصحی اسلام دیکھنا ہو وہ جائے ارکانیان میں جائے ایف یا ایف یا ایف یا ایک آبادی انہوں نے ایک آبادی انہوں نے ماندھا میک sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video also make sure to like and comment on the video and follow on twitter and instagram صلی اللہ علیہ وسلم